ہم نے اس طرح تمہیدی افاظ میں سکول کی اہمیت اور جو پچھلے ایک دن سے ہم مختلف سیشنز کے اندر ڈسکشنز کر چکے ہیں اس کی افاظیت اور اہمیت کے بعد کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی مشکل حالات اور موسم کے باوجود پرسپیکٹیو کے سیشن میں پھر اس کے بعد جو کل انتہائی اہم جو ڈسکشن تھی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اوریجن ہے آج کی ڈسکشن کا جو مشین کی اور ٹیکنالوجی کی ڈسکشن تھی اس پہ دوستوں نے بہت جسپی کا مظاہرہ کیا اور بہت سنجھدگی سے اس ڈسکشن کو ایبزارپ کرنے کی کوشش کی اور آج بھی جو ایک پولیٹیکل سیشن تھا بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ دن بہت دن اہمیت تیار کرتا چلا جا رہا ہے جو قومی سوال ہے اس پہ بہت خوبصورت ڈسکشن سامنے آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تینوں جو سیشن ہم نے کی ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ان سے الگ کٹا ہوا سیشن نہیں ہے جس کی آج ہم ڈسکشن کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو فلسفہ بیگانگی ہے مارکس کا اس کو مارکسیزم کا ایسنس کہا جاتا ہے جہر ہے مارکسی فلسفے کا جس کی بنیاد پر مارکس نے معاشیات کی سیاسیات کی اور سماجیات کیا جو ایک تجزیہ کرنے کا پرکنے کا اور تناظر تخلیق کرنے کا ایک نیا طریقہ کاربزہ کیا اور اس نے جو ماضی میں جو ورثہ اس تک پہنچا تھا جو انسانی فکر کا شعور کا فلسفے کا اس سے اپنے کفتگو کا آغاز کیا اور ہم جو ہے وہ ہر چیز کی ترقی کو ماضی ترقی کی طرح شعور اور سوچ اور خیال کی فکر کی فلسفے کی نظریہ کی ترقی کو اس کے تسلسل میں دیکھتے ہیں پروسس میں رہ کر سمجھتے ہیں مارکسیزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فرام دسکریچ اثر نو یا بالکل آغاز سے ہمیں ملتی ہے ہم کو ایسی چیز کے بارے میں مارکس کے نظریہ کی روشنی میں دسکیشن کرنے نہیں جا رہے جس کے بارے میں پہلے دسکیشن نہیں کی گئی یہ وہی سوالات ہیں اور بنیادی نویت کے سوالات ہیں جو رستو اپلاتون اور اس سے پہلے کے جو سوفس تھے اور جب انسان نے جسمانی محنت سے ایک اقلیت نے ازادی حاصل کی تب سے وہ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے سب سے بنیادی سوال کیا ہے کہ انسان کا اس قررہ عرض سے کیا تعلق ہے فطرت سے کیا تعلق ہے فرد کا سماج سے کیا تعلق ہے انسان کی پیدائش اور انسان کا جو ارتقاء ہے وہ کیا کسی معینہ منزل کی طرف ہے مقصد کیا ہے اس سارے جو ایک ڈراما جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک ہمیں رچہ ہوا نظر آتا ہے تماشا جو لگا ہوا ہے جو بازیچہ اطفال ہے غالب کے الفاظ میں اس کا مقصد کیا ہے یہ سفر کی سمت میں گامزن ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کی وجہ سے انسان جب ان سوالات کے جوابات حاصل نہیں کر پایا تو اس کی جو روح ہے جو اس کی سپیرٹ ہے جو اس کا دماغ ہے برین ہے یا جو اس کی امیجینیشنز ہیں اس میں کرب اور اضطراب پیدا ہونا شروع ہوا اور اس کرب اور اضطراب کی بنیاد پر اس نے مذہب کو فلسفے کو اور جو موضوعی انسان کی ترقی ہوئی ہے اس کو ترقی دینا شروع کر دی اور بنیادی طور پر جو پہلے لڑائی تھی فطرت کے ساتھ جو پریمیٹیو کیمنزم میں انسان کو ایک دوسرے پر باہمین احسار کرنے پر مجبور کرتی تھی اور اس لڑائی کے بعد سروائیول کی جتوجہد کے ساتھ ساتھ تسخیر کی ایک جتوجہد کا آغاز ہوا جو غلامداری کے بعد ہمیں ہوتی بھی نظر آتی ہے اور انسان نے موسموں کو موسموں کی تبدیلی کو اور انسان کی زندگی کے اوپر ہونے والے جو فطرت کے جبر ہے جو اثرات ہیں اس سے نجات اور کھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش کے اندر اس نے آٹھ کو تفریق کیا اور اس نے باقی جو ساری چیزیں آج ہمارے سامنے نظر آتی اور جس طرح کل ہم نے ڈسکوشن کی تھی کہ یہ جو ساری دنیا جو اردگرد ہمارے نظر آتی ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی تخلیق ہے اور جس طرح انسان کے دماغ سے خیالات نکلنے کے بعد وہ آزادانہ طور پر انڈیپینڈٹ ارتکاپ آنا شروع کرتے ہیں اور جو بھی انسان کے خیالات ہیں جو سوچے ہیں جو افکار ہیں وہ جب کمیونکیشن میں جاتے ہیں تو وہ انسان سے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی دماغ کی تخلیقات انسان کو اتنا مطیب بنا لیتی ہیں اتنا فرما بردار بنا لیتی ہیں کہ وہ ان کی عبادت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہب ہمیں اس کا آغاز ہوتا ہوتا ہے اور جو ایک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ در حقیقت کسی معفوق الفطرت حسی کی تخلیق کردہ ہے تو تھوڑا سا بھی تاریخ میں جانے سے اور اس کا سائنسی طور پر جاننے کی کوشش کرنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک معفوق الفطرت حسی کا تصور جو ہے وہ خود انسان کی اپنی تخلیق ہے اور انسان کی جو اپنی ذات سے بیگانگی ہے جو انسان کی اپنی قدرت پر فطرت پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ناکامی ہے اس ناکامی کی وجہ سے انسان نے ایک اس ناکامی کی ذمہ داری ڈالنے کے لیے اس ذمہ داری کو پرسونیفائی کیا جس کی شک جو آج ہمیں کنسپشن آف گاڈ کے اندر نظر آتی ہے اس کے بعد وہ کنسپٹ ایوالو ہوتا رہا مسلسل تبدیل ہوتا رہا جس طرح آج ہمارے پاس خدا کا تصور موجود ہے قدیم انسان کے پاس خدا کا تصور اس طرح سے نہیں تھا اور وہ ہر چیز جو اس سے طاقتور ہو جاتی تھی جس کو وہ شکست نہیں دے سکتا تھا اس کے اندر روح ڈال کر اس کو ایک آفاقی روح سے جوڑ کر اپنی ناکامی اپنی کمزوری کا جواد سلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انسان نے جو ہے وہ مذہب کو تخلیق کیا اور اس لیے مارکس جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور مارکس سے پہلے ہیگل اور فیور باکھ نے اس پر بہت زیادہ کام کیا کہ خدا کو وہ کہتا ہے کہ انسان کا کی جو بیگانگی کی جو معروضیت ہے وہ خدا کے تصور میں اپنا اظہار کرتی ہے یا دوسرے معنیوں میں یوں کہیں کہ انسان کا اپنے آپ کا ادراج حاصل کرنے کی کوشش میں وہ جب ناکام ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام افعال کی ذمہ داری کسی اور حرصی پر ڈال کر خود جو ہے وہ اس ذمہ داری کا اس لائیبیلٹی سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں خدا کا تصور نظر آتا ہے اسی طرح جو باقی تمام جو آرٹ اور اس کے اندر جو تخلیقات ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی اپنے آپ کو پانے کی کوشش کے ساتھ اپنے احساس کو اپنے آپ کو ٹوٹولنے کی اپنی افرمیشن کی اپنی کنفرمیشن کی اپنی ریکنائزیشن کی جو ایک جدوجہد ہے اپنی شناف کی جو ایک جدوجہد ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا آغاز ہمیں جو ہے وہ ایک کلاس سوسائٹی سے ایک طبقاتی سماعت سے ہوتا ہوا نظر آیا اور اس سے پہلے بہت سارے فلسفوں کے اندر خاص طرح پر تصوف کے فلسفے نے اس کو کسی اور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر وہ ایک معرفت کی مختلف منازل کے ذریعے اور ایک ریاضت کے ذریعے اور ایک مسلسل مشق کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو مادی ضرورتوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی گئی اور بنیادی طور پر خبط کیا تھا مسئلہ کیا تھا یا غلطی کہاں پکی جارہی تھی کہ یہ جو انسان کی بیگانگی تھی اس کو اس کی جو وجوہات تھی وہ انسان کے دماغ اور نفسیات میں تلاش کرنے کی کوشش کی جارہی تھی حتیٰ کہ ہیگل جیسا عظیم دماغ بھی جب بیگانگی پر بیعث کرتا ہے تو وہ اس کو انسان کا موضوعی مسئلہ قرار دیتا ہے انسان کا تخیلاتی یا اس کا سبجیکٹیو جو ہے ایک پرابلم قرار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر یہ بات جو ہے وہ شامل ہے کہ اس نے بے قرار دینا اور یہ فلسوا بھی ہیگل سے بہت پہلے سے ہمیں نظر آرہا ہے جس کو اور اس نے کہا کہ انسان کا جو یہ سفر ہے یہ در حقیقت جو ہے وہ انسان کی ساری ایکٹیوٹی جو ہے اس کے ذریعے اس نے ثقافت کو جس طرح پہلے سیشن میں بات ہو رہی تھی ثقافت کو وہ تخلیق کرتا ہے لیکن انسان کی ایکٹیوٹی اس در حقیقت اس کی اپنی ایکٹیوٹی نہیں ہے بلکہ وہ سپیرٹ کی ایکٹیوٹی ہے اور سپیرٹ اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئی ہے اس فطرت کے شکل میں اور پھر انسان کی شکل میں انسان کے شعور کی شکل میں وہ سپیرٹ دوبارہ اپنے آپ کو جس اپنی بیگانگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس بنیاد پر اس نے جو انسان کے سارے جو ارتکاع کا سفر تھا اس کو ایک معجنہ سفر قرار دینا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اس کی ایک ختمی منزل ہے وہ منزل کیا ہے جب سپیرٹ اپنے آپ کو دوبارہ پالے گی اور یہ جو سارا تماشا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آگے لیکن جو اس کا طریقے کار تھا جو اس کا پروسس تھا جس کے بنیاد پر یہ نتیجہ نکال رہا تھا وہ پروسس بالکل ٹھیک تھا اور جگہ جگہ جب آپ ہیگل کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے اس نتیجہ نکالنے کے ساتھ کہ جو اس کا کاری ہے جو اس کو پڑھنے والا جو سمجھنے والا جو فلسوے کا سٹوڈنٹ ہے وہ بغاوت کر دے اس کے اپنے نتیجے سے وہ اکساتا ہے اپنے پروسس کے ذریعے اور وہ ایک لا امتنائیت کی بات کرتا ہے کہ یہ پروسس ختم نہیں ہو سکتا اور سپیرٹ کو جو پانے کا عمل ہے یہ لا امتنائی طور پر جاری دے گا اور یہ ختم نہیں ہو سکتا اور ایک طرف اس کا نتیجہ جو وہ نکالتا ہے کہ وہ اس خررہ ایرز کو جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ صرف ایک محض ایک ذریعہ سپیرٹ کی جو افعال ایکٹیوٹیز ہیں اس کا قرار دیتا ہے لیکن دوسری طرف وہ اپنے پروسس کے اندر یہ بتاتا ہے کہ کس طرح جو ہے تضادات جو ہے وہ مادی دنیا کے اندر موجود ہے اور یہ کام کیا مارکس نے کہ ہیگل کے اس نظریے کو اس کی کمپلیکیشن سے جو اس کی خیال پرستی تھی اس سے آزاد کرنے کی کوشش کی اور اس کی بنیاد پر اس نے جو کریٹیک کی سب سے پہلے جو فلسفہ حق تھا جو ہیگل کا لکھا ہوا اس پہ اس نے تنقید کرنا شروع کی اور جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے فلسفہ بیگانگی کی وہ اس تنقید سے اس کا ہمیں آغاز ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے اور اس نے یہ کہا پہلی دفعہ مارکس نے کہ بنیادی طور پر جو بیگانگی کی روٹس ہیں جو جڑے ہیں وہ انسان کے دماغ میں خیال میں یا اس کے موضوع کے اندر سبجیکس کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ وہ مٹیریل ورلڈ کے اندر موجود ہیں جب تک دنیا کے اندر ہم اس کی زندہ جو دنیا ہے سماج ہے اس کے اندر اس کی وجوہات تلاش نہیں کریں گے ہم اس کا کبھی بھی حل نہیں نکال سکتے اور یہ ایک کوالیٹیٹیو لیپ تھا پورے فلسطر کے اندر جب اس نے انسان کے کرب کو عذیت کو جس کے اندر جس کو آج ہم بیگانگی کے نام سے مارکس نے پورے فلسطر کو ڈیویلپ کیا جو اس سے پہلے اس کے لئے کرب کا لفظ استعمال ہوتا تھا روحانی عذیت اور کرب کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور کرب کو اس سے پہلے جو سارے لوگ تھے وہ اس کو انسان کے نفس میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے اس لئے جسم کو تکلیف دے کر جو ہے وہ اس عذیت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی یا جو جس کو ہم بعد میں جو ہے وہ تجکیہ نفس کے نام سے جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسان کم کھائے گا جتنا زیادہ جو ہے وہ کم مادی دنیا سے جڑا رہے گا جتنا فطرت سے جڑ جائے گا اور حقیقت سے بھاگ جائے گا اتنا وہ اس کرب سے آزاد ہو جائے گا کیونکہ جب وہ نفس کے اندر اس کی وجوہات تلاش کرتے تھے تو اس کو نفسانی دریقے کار سے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن مارکس نے پہلی دفعہ ایک انقلابی نظریہ پیش کی اس نے کہا کہ یہ مسئلہ انسان کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے یہ انسان کی ذات کے اندر یا اس کے دماغ کے اندر بیگانگی کا انصر موجود نہیں ہے بلکہ بیگانگی کا تعلق زندہ اور مادی قوتوں کے ساتھ ہے اور مادی دنیا کے ساتھ ہے اس لیے ہمیں اس کی وجوہات مادی دنیا کے اندر تلاش کرنی پڑیں گے اور پھر اس نے پہلی دفعہ بیگانگی کے عمل کو انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ جوڑ دیا اور پروڈکشن کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا اس سے پہلے کسی نے بھی پروڈکٹیو ایکٹیوٹی کے اندر بیگانگی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی مارکس نے تاریخ کا ایک تنقیدی جائزہ لینا شروع کیا اور اس نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان جب سے ایک موجود ہے وہ ایک سماج کی شکل میں موجود ہے اور سماج کے اندر اس کے اندر ایک ڈیوی این اف لیبر موجود ہے جس کی ہم کل کافی تفصیلی بات کر چکے اور ڈیوی این اف لیبر کے ذریعے انسان مختلف چیزیں پیدا کر سکتے ہیں اور پیدا کرنا جو ہے وہ انسان کا یہ تخلیق کرنا وہ اس کی بنیادی خسلت ہے جو اس کو وہ باقی تمام جاندار سے ممتعد کرتی مثلا جب آپ فطرت سے انسان کا تعلق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کیا انسان کی اپنی کوئی فطرت ہے اور انسان کی فطرت کے اوپر بہت زیادہ فلسپیوں کی ڈسکشنز اس میں ہافز ولوک اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک ٹھکس نیچر کا تصور پیش کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے خیال میں انسان کی جو فطرت ہے وہ کمینگی ہے وہ مقابلے بازی ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر جو ہے پلیئر حاصل کرنا ہے دوسرے فلسپیوں کے خیال میں انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کے بالکل اُلٹ ہے وہ دونوں جو فلسپیں ہیں وہ بڑے میکینیکل فلسپیں ہیں اور وہ ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ انسان جو ہے وہ کمینگی کی وجہ سے کمینگی پر کس وجہ سے مائل ہوتا ہے اور انسان کی جو شخصیت کے اندر جو نکھار پیدا ہوتا ہے جو اس کی پوزیٹیوٹی ہے وہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس بنیاد پر جو ہے وہ مارکس نے یہ تصور دیا کہ فطرت کوئی فکس مقررہ یا معجنہ چیز نہیں ہے انسان کی فطرت لیکن اس نے کبھی بھی انسان کی فطرت کے وجود سے انکار نہیں کیا جیسے ہم پہلے سیشن میں کہہ رہے تھے کہ ہم قومی سوال کے وجود سے انکار نہیں کرتے لیکن اس کے حل کرنے کے طریقے کار پر بیعث کرتے اسی طرح جس طرح باقی لوگ ہم بھی کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے لیکن وہ ارتقاء پذیر ہے کیونکہ انسان خود ارتقاء پذیر ہے اور جس دنیا میں وہ رہتا ہے ارتقاء پذیر اور پھر مارکس کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے فطرت پر کام کرنے پر مجبور ہے وہ فطرت کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے فطرت کو اپنے استعمال میں لانے پر مجبور ہے اور یہ کرتے ہوئے وہ فطرت کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے اور فطرت کو تبدیل کرنے کے عمل کے اندر وہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جو غار کا انسان تھا وہ بہت مختلف تھا آج کے جو فلیٹ کے اندر رینے والا انسان ہے ان سے بہت مختلف ہے کیونکہ فطرت سے کام کرتے ہوئے انسان نے پہاڑوں سے زمین سے مٹی نکال کر انٹیں بنا کر اس کے بعد وہ محل بنا لی ہے جب میں غار سے نکل کر وہ اب محلوں میں اور فلیٹوں کے اندر جو ہے وہ بڑے خورتائیش جو ہے زندگی گزار رہا ہے اور یہ کرتے ہوئے اس نے فطرت کو نقصان پہنچا ہے فطرت کو برباد کی ہے فطرت کی تباہی کے ایکسپینس پر فطرت کے ایکسپینس پر دوسرے معنیوں میں وہ یہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن پھر یہاں پر ایک تقابلی جائزہ لیتا ہے کہ باقی جاندار بھی تو فطرت پر کام کرتے ہیں اگر فطرت پر کام کرنا ہی انسان کی نیچر ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بندر اور شیر اور چیزیں اور باقی بکرییاں اور باقی جو ان کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی فطرت پر کام کرتے ہیں وہ بھی خوراک کلاش کرتے ہیں اس کے لیے وہ بھی جنگلوں سے لے کر اور مختلف جگہ پر کچھ پاڑوں میں رہتے ہیں کچھ کسی جگہ پر رہتے ہیں فطرت پر کام کرتے ہیں تو مارکس کہتا ہے کہ اس میں بلکل ایک تمیز ہے ایک امتیاز ہے ایک دسٹنگویشن ہے جو انسان کا اور جو انیمل کی جو کام ہے فطرت کے اوپر اور مارکس وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے جو فطرت کے اوپر عمل کرتا ہے وہ کانشیسلی کرتا ہے ایک کانشیس ڈیولپمنٹ ہے ایک کانشیس جو ہے کوالیٹیٹیو ڈیفرنس ہے جو جاندار کا اور انسان کا ہے اور جس کی بنیاد پر انسان جو کچھ بھی فطرت کے اوپر عمل کرتا ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کرتا ہے جبکہ باقی جاندار جو ہے وہ ان کے دماغ میں کوئی پلیننگ نہیں ہوتی کوئی خاص کام کرنے کی بلکہ وہ فطرت کے اوپر صرف اس لیے کام کرتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور اس کے علاوہ ان کے دماغ میں کوئی منصوبہ یا کوئی پروگرام نہیں ہوتا لیکن مارکس پھر ایک بڑا مشہور مارکس کا جو ایک اوٹیشن ہے وہ یہاں پہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو ایک سپائیڈر ہے مکڑی اس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک اپنا جالہ بنتی ہے اور اس جالہ بننے کی جو ایکٹیوٹی ہے جب وہ اس کو کنڈکٹ کرتی ہے تو بہت زیادہ سیمیلر ایکٹیوٹی ہے بڑی سیمبولنس اس کے ساتھ پائی جاتی ہے بڑی سیمیلیریٹی پائی جاتی ہے جو ایک ویور بنتا ہے بنائی کرتا ہے اس کے ساتھ اور بننے کے عمل میں اور جالہ بننے کے عمل میں جو بہت زیادہ مواسلت پائی جاتی ہے اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو ایک بی ہے جو شہد کی مکھی ہے وہ اپنا چھتا جس کو ہم کہتے ہیں وہ چھتا بناتی اور وہ کہتا ہے چھتا بنانے میں وہ باؤس کو اتنی محالت سے کام لیتی ہے کہ بہت بڑے بڑے جو نام نیاز آرکیٹیکٹ ہیں جو بڑے انجینئرز ہیں یا جو فن تعمیرات میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس کو دیکھ کر شرم آنی چاہیے کہ وہ کتنی خورصورتی سے جو ہے وہ مکڑی جو ہے وہ جو شہد کی مکھی ہے وہ اپنا گھر بناتی اور اس کے اندر وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کی جو بچے ہیں یا جو باقی جو اس کی پیملی جو اس کی بن جاتی ہے انسانی معنیوں میں نہیں لیکن جو شہدے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی کمفرٹ کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھتی لیکن یہاں آکر مارکس کہتا ہے کہ اس کے باوجود ایک بنیادی فرق ہے کہ جو ایک بہت شاندار جو تعمیر کرنے والی اور ایک انتہائی جو ہے وہ یوں کہہ لیں ناہل جو ایک فن� تعمیر میں کام کرنے والا مزدور ہے یا ایک انجینئر ہے اور وہ کیا ہے کہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ٹھائی ہے وہ لیبر کرتا ہے کوئی چیز تعمیر کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا سٹرکچئر اپنے دماغ میں کھڑا کرتا ہے ایک information بناتا اس کی تجرید کرتا ہے جب بھی کوئی انسان گھر بناتا اس سے پہلے وہ گھر اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ گلاس بناتا ہے اس سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا بنانے لگا لیکن مکھی جب ایک چیز بناتی ہے یا جب بھی کوئی جاندار کوئی لیبر ایکٹیوٹی کرتا ہے تو وہ تجرید نہیں کر سکتی وہ اس کا امیجنیشن کے اندر ایک کنسپٹ اپنے دماغ میں نہیں بنا سکتی جس طرح میں کہتے ہیں یہ گلاس یہ جو باقی چیزیں جب ہم چیزوں کی شناخت کرتے ہیں پہچانتے نام رکھتے ہیں جیسے ہمیں یہ پتا ہے یہ مائک ہے مجھے کوئی بھی دکھائے گا میں کہوں گا یہ مائک ہے یہ گلاس ہے کیونکہ یہ مائک کا ایک کنسپٹ میرے دماغ میں موجود ہے ایک ایسا پھل اگر میں نے نہیں کھایا ہوا اگر مجھے دکھایا جائے گا یا کسی بھی کامرڈ کو دکھایا جائے گا تو وہ اس کی صرف شکل و صورت کی بنیاد پر کیونکہ ایک ایسٹریکٹ پھل ہمارے پاس موجود ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھل ہے یہ سبزی ہے یہ فرنیچر کی کوئی چیز ہے یہ جو ہے وہ کتاب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ایسٹریکشن موجود ہے اور اس نے کہا کہ یہ ایسٹریکشن جو ہے در حقیقت خالصتاً انسانی فعل ہے جو انسان کی محنت کو ممتاز کر دیتی ہے باقی تمام جاندار کی محنت سے اور یہاں آ کر اس کی اپنی محنت کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اپنی تخلیق کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ پیدا ہوتی اور اس تخلیق کے عمل کے اندر جو سب سے اہم امپورٹنس وہ پھر اس کو دیتا ہے کہ وہ محض گھر نہیں بناتا پھر وہ چاہتا ہے کہ ایسا گھر بنائے جس کے وجہ سے اس کی تعریف کی جائے پھر وہ محض کوئی چیز نہیں بناتا وہ کوئی جوتے نہیں بناتا وہ کوئی کرسی نہیں بناتا وہ ایک ایسی کرسی بنانے کی کوشش کرتا ہے جو کرسی اس کی شناخت بن جائے جو اس کی پہچان بن جائے اسی طرح ایک شائر میں شیر نہیں لکھتا وہ ایک شیر لکھتے ہوئے ایک ایسا شیر لکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شیر جو ہے باقی تمام شاعروں سے اس کو بڑا کر دے اور یہ جو ایک انسان کی جو ایک خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر وہ سینٹیمنٹلی اور ایموشنلی اپنی تخلیقات کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ باقی تمام جانداروں کے اندر اگر ہوتی بھی ہے جو انسان کے قریب تھی تو بہت ایسی سطح پر ہوتی ہے کہ اس کو کوالیٹیٹیو لی آپ پرک کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو اپنی تخلیق سے محبت اور پیار ہے وہ باقی جاندار کے اندر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کو اپنی شناس کرتا ہے پھر یہاں اس کے لئے جو مارکس لینگویج یوز کرتا ہے وہ بڑی شاندار ہے کہ اس نے کہا کہ مارکس کہتا ہے کہ پوٹینشیلٹی ہے انسان کی وہ مختلف ہے یا پوٹینشیلٹی ہی اس کے لئے لفظ ہے اس کا کیا لفظ ہے لیکن پوٹینشیلٹی بہت ڈیفرنٹ ہے اور پوٹینشیلٹی کی تعریف وہ کرتا ہے کہ ہر چیز کے اندر کچھ پاورز ہوتی ہیں اس کو وہ ایسنشل پاورز کا نام دیتا ہے ایسنشل کا مطلب جو ہے وہ ایسنس سے یہاں پہ لیا گیا ہے کہ ہر چیز کی جو ایسنشل پاورز ہوتی ہیں اسی طرح انسان کی بھی کوئی ایسنشل پاورز ہے جو اس کو ہیومن بینگ بناتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بینگ ہے اور وہ ایسنشل پاورز کو جب تک دنیا کو دکھائے گا نہیں تب تک وہ قرب میں اور استراب میں رہے گا یہ ہے اس کا جو ایسنس سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ دکھانے کی اپنی ایسنشل پاورز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ابجیکٹیفکیشن کرتا ہے اور ابجیکٹیفکیشن کا کیا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو میرے دماغ میں موجود ہے اس کو میں جسم دینے کی کوشش کرتا ہوں اس کے ذریعے وہ ایک لیبر یا اپنی چیزیں جو ہے وہ تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جو ایسنسل پاورز کا مقام بناتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ سمجھ سے جڑ جاتا ہے اس کا جو سمجھ سے رشتہ ہے وہ اس کی ایسنشل پاور کی ایسنسل پاورز کا یا اس کے ایسنسل پاورز کا رشتہ بنتا چلا جاتا ہے اور اس بنیاد پھر وہ ساری جو ہے وہ جو کل ہم نے ڈوکیشن کی تھی دستکار سے لے کر فیکٹری مزدور تک وہ پھر سارا اس کا تنظیہ کرتا چلا جاتا ہے بارٹر سسٹم سے شروع کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ کیا اس سسٹم کے اندر بیگانگی تھی تو وہ کہتا ہے کہ جب کلاسز موجود تھی تو عبادلی کی ایک سریعت جو تھی وہ اس کی اپنی جو چیزیں تھی اس کے اوپر کنٹرول اپنی تخلیقات پر کم سے کم ہوتا چلا گیا اور پہلا جو تفقاتی سمال تھا اس میں جو ہے وہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے غلام تھے غلام جو تھا وہ در حقیقت بیگانہ نہیں تھا کیونکہ غلام کو غلامداری کے بہت لمبے ارتکاع کے بعد پتا چلا کہ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہے اس کا جو ایک کانشیس لیول تھا وہ ابھی ایک ڈیویلپمنٹ کے پروسس میں تھا اس کی ایبسٹریکشن کپیسٹری ایک کیپیبلیٹی تھی اس کی سوچنے کی سمجھنے کی محسوس کرنے کی صلاحیتیں اس سطح پر موجود نہیں تھی جو آج ایک ترقی آفتہ انسان یا ایک فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور کے شکل میں موجود ہیں تو غلامداری میں بیگانگی تھی لیکن بیگانگی بہت کم سطح پر تھی کیونکہ اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو سپارٹیکس تو اس میں ایک بہت خوبصورت جو اس کی لائن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایسنس ہے اس فلم کا جس میں وہ صرف اپنے مالک یا جو اس کا سپروائزر ہوتا ہے جو اس پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے اس غلام کے اوپر تو اس کو جب دیکھتا ہے اس کے ساتھ جب وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دسکشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھپ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کو گھور کر ایک جملہ کہتا ہے کہ میں ایک جانور نہیں ہوں یہ انقلاب تھا انسان کے شعور کے اندر کہ جب اس نے اپنے آپ کو انسان محسوس کرنا شروع کی تب غلام نے بغاوت کی کہ میں تو انسان ہوں اور مجھے جانوروں کی طرح لڑایا جاتا ہے مارا جاتا ہے کام کروایا جاتا ہے یہ پہلا ایک ریولوشن تھا اگر ہم دیکھیں ایک بڑا جس کی بنیاد پر جو ہے غلاموں کی جو ہے غاوتیں ہمیں ہوتی بھی نظر آتی لیکن جو ہی اس نے انسان ہونے کا احساس حاصل کیا وہیں وہ اب بیگانگی کا بھی کیونکہ اس کو پتا چلا کہ اگر وہ انسان ہے تو محروم کیوں ہے اگر وہ انسان ہے تو کام وہ کرتا ہے لے کوئی اور جاتا ہے اس کی تخلیقات اور اس احساس کی وجہ سے جو ہے وہ بیگانگی کا ہمیں تصور نظر آتا ہے پھر سیویلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے اور تہذیب نے انسان کو اور زیادہ بیگانہ کر دی یہ ایک جدلیتی ارتکا ہے کہ جون جون شعور جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا انسان کی بیگانگی کم نہیں ہوئی وہ بڑھتی چلی گئی کیونکہ جتنا وہ زیادہ محسوس کر سکتا تھا اتنا زیادہ وہ اس حقیقت کو پا لیتا تھا کہ جس چیز پر اس کا حق ہے اس پر کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنی اسی محرومی کے اندر مذہب کو ترقی دیتا چلا گیا اس نے اتنے بھگوان اتنے بوت اپنی ہر محرومی کا ایک بوت بنایا اور پھر اس نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی اور اس پوجا کے ذریعے وہ سماتا تھا کہ شاید یہ محرومی ختم ہو جائے گی اس کے لیے بلیوں کا تصور ہمیں بلیاں چڑھانی شروع کر دی اور اس نے ایسے ایسے اقدامات کیا جو انسان سے پہلے کوئی اور مخلوق تصور بھی نہیں کر سکتی اور یہ اس کی محرومی تھی مجھے کریشن چندر کا ایک بڑا مشہور افثان ہے سوری ناول ہے اگر دوستوں نے پڑھا ہو نہیں پڑھا تو پڑھنا چاہیے سب کو اس میں جو سب سے خوبصورت جو ڈائلاغ ہے وہ اس کے ہیرو کا کتے کے ساتھ ہے جب وہ پارٹیشن کی وجہ سے اپنا ملت چھوڑ کر جو ہے وہ جانے پر مجبور ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑ کر تو اس کا پالا ہوا کتیا بلکہ اس کی جو ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی تو وہ کتیا سے مخاطب ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ کتیا تو کیوں پریشان ہو رہی ہے تو تو یہاں رہ سکتی ہے کیونکہ تو تو انسان نہیں ہے مجھے تو اس لیے جانا پڑھ رہا ہے کہ میں انسان ہوں تو پھر چل رہی ہے ساتھ تیرا تو کوئی مذہب نہیں ہے میں تو اس لیے برباد ہوں کہ میرا ایک مذہب ہے جو میں نے خود بنایا ہے یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک ڈائلاگ ہے اس کا غدار کا جو ہمیں نظر آتا ہے اور یہ سیبونی آج پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان نے پھر جو جو کچھ وہ بناتا چلا گیا چاہے وہ اس کی ہاتھ کی تخلیقات تھیں چاہے وہ اس کی دماغ کی تخلیقات وہ تخلیقات اس سے بڑی ہوتی چلی گئیں اور سرمایہ داری کے اندر وہ اتنی بڑی ہو گئیں جس کو آج ہم کموڈٹی کی دنیا کہتے ہیں جس کے اوپر آگے چل کر ہم بات کریں گے جس میں مارکس نے سرمایہ داری کے اندر بیگانگی کو پھر کس طرح جو ہے وہ ڈیفائن کرنا شروع کیا جاگرداری میں بھی چیزیں بنتی تھی لیکن جس طرح ہم نے کل کہا کہ دستکار جو تھا وہ اپنے آلات جو ہے وہ اس کا مالک ہوتا تھا اور وہ ایک کموڈٹی کو خود بناتا تھا جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ اگر ایک کرسی ہے تو اس نے بنایا کہہ سکتا تھا کہیں پہ جا کے کہ یہ میری اپنی ایسنشل پاور کا اظہار ہے دوسرے معنی میں فلسف یہ ہے نا اگر بات کریں جو مارکس کی تھی دوسرے معنی میں جو وہ کہتا تھا یہ میں نے بنائی ہے یہ کرسی اور اس کی بریاد پر جو ہے اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھی اور وہ اس کو یہی پتہ ہوتا تھا کہ کس کے لئے بنا رہا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اگر اپنے استعمال کے لئے بنا رہا ہے پہلے انسان اپنے استعمال کے لئے پھر اپنی کمیونٹی کے لئے بناتا تھا پھر بھی بارٹر سسٹم میں ایکسچینج کرنے کے لئے بناتا تھا اور باقی تمام چیزیں اس کی اور پھر وہ جب ڈیویلپ ہوتے گئے ٹول اس کے ساتھ تھا جو ہے وہ دستکار بھی ڈیویلپ ہوتا چلا گیا اور سماج کے اندر جو ڈیویلپ لیبر ہوئی وہ مخصوص شعبوں کے حالے سے ہوئی کہ آپ نے جوتے بنانا ہے آپ نے کپڑے بنانا ہے آپ نے فلان چیز میں آپ نے فوڈ پیدا کرنا ہے آپ نے اناج ہوگانا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ جو کام کرتا تھا وہ اس کا خود کام ہوتا تھا وہ کام اس کی اسینشل پاور کا اظہار بن جاتا تھا یا وہ کام اس کی شنافت بن جاتا تھا اس کی جگہ گنائزیشن اس کی پہچان بن جاتا تھا اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک سسٹم ارتکاب حذر ہوتا چلا گیا پھر منیفیکچرنگ کے اندر پہلی دفعہ اس سے اس کے آلات اس کو اپنے آلات سے دستوردار ہونا پڑا اس کے بعد فیکٹری میں اس کا جو تعلق تھا کموڈٹی یا پیداوار کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کٹ گیا جو حقیقت میں ہمیں کموڈٹی کا دصور نظر آتا ہے اور مارکس نے جو پہلا چپٹر لکھا اس کو داس کپٹل کا وہ کموڈٹی اس کا عنوان دیا کیونکہ کموڈٹی اس کے سارے فلسفے کا محور اور مرکز ہے اگر ہم کموڈٹی پروڈکشن کے عمل کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم ویگانگی سے لے کر سارا مارکسیزم میں جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور مارکس کہتا ہے کہ پہلی دفعہ فیکٹری کے اندر انسان نے ایسی چیز بنائی کہ جو اس کے بننے کے بعد سے نہیں اس کی محنت کے آغاز سے چیز ہے کہ جب وہ کموڈٹی بن جاتی ہے اس وقت وہ اس کے مالک کی ملکیت نہیں ہے یا اس وقت وہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے ابھی وہ بنی نہیں ہے ابھی وہ اس کے دماغ میں ہے جس طرح ہم نے کہا اس کی ایبسٹریکشن میں ہے اس کی تجرید میں ہے اس وقت سے اس کی نہیں ہے اور یہاں آ کر ہمیں جو ہے یہاں سے وہ اپنی بیگانگی کی پہلی انٹ رکھنا شروع کرتا ہے کہ یہ ہے جو اصل بیگانگی جو مارکس کے فلسفہ بیگانگی ہے وہ کیپیٹلسٹک بیگانگی کی بات کر رہے وہ سرمایہ دارا بیگانگی سرمایہ داری نے جو بیگانگی کو جنم دیئے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے زفہ انسان نے کیسے چیز بنا رہا پہلے وہ کرسی بناتا تھا انار جو پتا ہے میرے بچے کھائیں گے میرے جو میں خود کھاؤں گا میرے یہ گاؤں والے میرے گن والے کھائیں گے اب اس کو نہیں پتا کہ وہ کون کھائے گا جو موبائل وہ بنانے جا رہا ہے جو کتاب وہ بنانے جا رہا ہے کوئی بھی چیز وہ بنانے جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ گلاس کس کا ہے یہ پہلی وہ چیز تھی اور یہی وجہ تھی کہ مارکس نے تفریغ کی کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ محنت کا جو ہے وہ فیکٹری میں اپنی محنت بیچنے جاتا ہے نہیں وہ اپنی قوت ہے محنت بیچنے جاتا ہے کیونکہ اگر وہ محنت بیچنے جاتا تو اس کی کموڈیٹی تیار ہونے کے بعد کسی اور کی ملکیت ہوتی وہ تیار ہونے سے پہلے ہی ابھی اس نے اس پر کام شروع کی ہے اس سے پہلے ہی کسی اور کی ملکیت ہے اس لیے وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ اس کی محنت نہیں ہے وہ اس کی قوت میں محنت ہے اور یہ ایک الگ طابق جس پر کبھی دوبارہ ہم بات کر رہیں گے کہ اس کی اگر ہم تفصیل ڈیوی این اف لیبر کو ایک نئی شکل دی گئی جس کو ہم ڈیٹیل ڈیوی این اف لیبر پہلے جو ڈیوی این اف لیبر تھی وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر تھی اور مختلف الگ الگ کام کرتے تھے اب اس نے ڈیٹیل ڈیوی این اف لیبر کر دی جس کے لیے کل وینوز نے انٹینسیفکیشن کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا اور اس میں کیا ہوا کہ ڈیوی این اف لیبر کے اندر جو ہے مزدور کو اس کو ایک مخصوص پروڈکشن کے ایک ایک کموڈٹی کا ایک مخصوص حصہ بنانے پر مجبور کیا گیا کہ آپ صرف یہ موبائل کا جو ہے وہ آہ بٹن بنائیں گے آپ صرف ایل سی ڈی بنائیں گے آپ جو ہے آہ گاڑی کا صرف پیہ بنائیں گے یا پیہ کا ایک مخصوص حصہ بنائیں گے اور یہ ڈیٹیلز ہی اس کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے ڈیوی این اف لیبر سرمایہ داری کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی چلی گئی اور اور زیادہ بیگانہ کرتا ہی چلی گئی محنت کش کو اپنی تفریق سے کیونکہ اب محنت کش دنیا کا کوئی محنت کش ایسا نہیں ہے جو نوکیا کے کمپنی میں کام کرتا ہے کہ وہ ایک موبائل ہاتھ میں پکڑے اور وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ موبائل میں نے بنایا یہ کس نے بنایا موبائل اس کی کون سی پرزہ جو وہ بنا رہا ہے وہ کس موبائل میں جا کے فٹ ہو گیا اس کو اندازہ نہیں ہے اس بات اور اس سے جو ایک جو آخری تعلق تھا تخلیق کے ساتھ انسان کا وہ بھی ختم ہوتا چلا گیا اور ایک بیگانگی کی ہمیں ایک سپر لیٹیو ڈگری ایکسٹریم جو فارم ہمیں نظر آتی ہے جو ڈیٹیل ایک کمپلیکس ایڈوانس موڈرن انڈسٹری کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتی ہے جہاں پہ انسان کو اپنی تخلیق سے کسی بھی قسم کا جو آخری ایک تعلق تھا وہ بھی اس کا کرتا ہوا چلا گیا اور اس کی بنیاد پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کموڈٹیز وہ تخلیق کرتا ہے وہ کموڈٹیز پھر کیا کرتی ہیں اس کے ساتھ اس کموڈٹیز کے ساتھ اس کا جو تعلق بنتا ہے وہ بڑا ایک غیر انسانی اور بہت حیران کون تعلق اس نے کہا کہ پھر یہ جو سارا پروسس ہے یہ سوشل پروسس ہے اور اس پروسس کے اندر جو اس چیز وہ تخلیق کر رہا ہے وہ کموڈٹیز سے پھر سرمایہ بن جاتی اور سرمایہ جو ہے وہ ایک سوشل قوت بن جاتا ہے اس طرح کومن نے کہا تھا کہ وہ سرمایہ داروں سمیت پورے سماج کو چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کی تخلیق جو ہے بلکل ویسے ہی جیسے اس کی دماغ کی تخلیقات اس کو کی اس کو پوجہ کرنی پڑتی تھی اسی طرح اب ان کموڈٹیز تو اس نے خود بنائی ہیں ساری زندگی وہ ان کموڈٹیز کے لیے بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے کہ وہ حاصل کر لیں اگر وہ حاصل بچے کار میں سفر کر سکیں وہ جو کموڈٹیز وہ خود بنا رہا ہے وہ ان کموڈٹیز سے جو ہے وہ محروم ہوتا چلا گیا پھر مارکس اس کے آگے بڑھ کے ایک اور بات کرتا ہے کہ جو کار میں کام کار کی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہے وہ اس کار میں نہیں بیٹھ سکتا تو سوال یہ ہے کہ اس کار میں کون بیٹھتا ہے یہ بڑا امپارٹس جہاں سے اس نے طبقے کا تصور دیویلپ کیا کہ محنت کا ایک طبقہ کیسے ہیں ہمیں کبھی ہم ہم کسر لفظ استعمال کرتے ہیں طبقہ طبقہ ایک وہ جذواتی لفظ نہیں ہے اس کی سائنسی بنیادیں مارکس نے بتائی ہیں کیونکہ جو چیز وہ بنا رہا ہے مثلا یہ موبائل اگر جو بیس ہزار کا موبائل ہے اس فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کے ایک سریعت موبائل نہیں خرید سکتی تو اس کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کون خریدتا ہے یہ کون لے کے جاتا ہے کیا ظاہر اس کے خیال میں یہ ہوگا کہ شاید جو کار بنانے والا مزدور ہے وہ موبائل خریدتا ہو یا جو سرکوں کی تعمیر کرنے والا مزدور ہے منفیکچرنگ کا یا تعمیرات کا مزدور ہے شاید وہ استعمال کرتا ہو پھر وہ اس نتیجے میں پہنچا کہ کار بنانے والا فیکٹری کا جو مزدور ہے وہ کار استعمال نہیں کر سکتا لیکن وہ کار تو موبائل بنانے والا بھی استعمال نہیں کر سکتا وہ کار تو تعمیرات کے شعبے والا بھی استعمال نہیں کر سکتا وہ کار تو کوئی اور بھی استعمال نہیں کر سکتا وہ تو کپڑے بنانے والا ٹیکسٹائل کا مزدور بھی استعمال نہیں کر سکتا وہ تو جوتو بنانے والا مزدور بھی استعمال نہیں کر سکتا وہ تو کمپیوٹر بنانے والا مزدور بھی استعمال نہیں کر سکتا تو کون استعمال کرتا ہے پھر اس نے کہا کہ ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے جو سرمایہ دار طبقہ ہے اور یہ طبقہ بحیثیت ہے طبقہ اپنی تخلیقات سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے کہ مزدور جو ہیں وہ در حقیقت جو ہے وہ صرف اپنی تخلیق استعمال نہیں کر سکتا وہ باقی تمام جو سماج کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے اس سے بھی محروم ہے وہ کپڑوں سے اچھے کپڑوں سے محروم ہے وہ جوتوں سے محروم ہے وہ کاروں سے محروم ہے وہ گھروں سے محروم ہے اور وہ ایک محروم طبقہ ہے جہاں سے ہمیں ہیو نارس کا تصور نظر آتا ہے کہ ایک ایسا طبقہ جو بناتا ہے اور ایک ایسا طبقہ جو استعمال کرتا ہے اور اس بنیاد پر مارکس نے اس طبقے کے ایک اجتماعی ارتقاء کی بات کرنا شروع کی کہ اب یہ طبقہ کیا کرے گا مارکسزم کا جو مطمئن نظر تھا کہ یہ طبقہ بن گیا ہے جو سارا کچھ تخلیق کرتا چلا جا رہا ہے اور اس طبقے کی جو تخلیقات ہیں وہ اس سے بہت دور ہیں وہ بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہیں اس سے تو اس طبقے کا جو افعال ہوگا اس کا ایک کولیکٹیو ایکشن میں اپنا اظہار کرے گا جس کی بنیاد پر پھر اس نے سوشلزم کا نظریہ ڈیویلپ کیا کہ یہ طبقہ جو ہے وہ آگے بڑے گا ایک سیاسک پزار کے ذریعے اور اپنی تخلیقات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ایک ریولوشن کرے گا اور ریولوشن کے ذریعے وہ اس نظام کو جو ہے وہ اس نظام کو تبدیل کرتا ہوا چلا جائے گا اور اس ٹرم کو اس نے جو ہے وہ جو کموڈٹی کا جو کردار تھا اس کو اس نے فیٹیشیزم آف کموڈٹی کا نام دیا استثنام جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جو اس نے خود بنائی ہے وہ اس سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جتنی زیادہ کموڈٹیز بنتی چلی جاتی ہیں سماج میں مزدور اتنا سستہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ ایک اور اس کا شکل ہے جس طرح کل کو ہم نے کہا تھا کہ جتنی زیادہ قدر والی مشین ہوگی بڑی مشین ہوگی وہ اتنی تھوڑی تھوڑی قدر سیاہ میں پیدا کرے گی اور اس کے معنی میں وہ کیا ہے کہ وہ زیادہ کموڈٹیز پیدا کرے گی اور اس پہ کام کرنے والا مزدور بہت سستہ ہوتا چلا جائے گا وہ سکلڈ مزدور نہیں رہے گا وہ بہت سستہ ایک عام مزدور رہ جائے گا اور اس کی بنیاد پر جو ہے کموڈٹیز جو ہے وہ قیمتی ہوتے چلے جاتی ہیں مزدور سستہ ہوتا چلا جاتا ہے یہ ایک بیگانگی کا ایک نکتہ محراج ہے جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی جو ہے کموڈٹیز بڑھتی چلے جاتی ہیں وہ اتنا ہی مزدور کو سستہ یا یومن ورل جتنی جو جو کموڈٹیز کی پھر وہ کہتا ہے دنیا ہے پوری کموڈٹیز کی پوری جو دولت ہے سماج کے اندر وہ کموڈٹیز کی شکر میں اپنا اظہار کرتی ہے اشیاں کی جو یہ دنیا ہے یہ جتنی مہنگی ہوتی چلے جاتی ہے تو ایک یومن ورلڈ ہے انسانی دنیا ہے انسانی دنیا اتنی سستی ہوتی چلے جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے پھر وہ سرمایہ داری کا ایک جنرل جو ہے وہ پرسپشن ایک تجزیہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ بیگانگی جو ہے وہ سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے ختم نہیں ہو سکتی اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیگانگی جو ہے وہ دماغ کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو تبدیل کیے بغیر صرف تبلیغ کے ذریعے تذکیہ نفس کے ذریعے یوگے کے ذریعے اور دیگر ٹیکنیکس کے ذریعے جو ہے وہ بیگانگی کو ختم کیا جا سکتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سارے مارکسس جو ہے وہ اس بیگانگی کے تصور سے جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لی اور وہ شکار ہو گئے جو یوٹوپیائی تصور تھا بیگانگی کا اور اس کی وجہ سے انہوں نے بھی یہ صورات دینے شروع کیے کہ بیگانگی کو سرمایہ داری کیونکہ اب ہمیشہ رہے گی تو سرمایہ داری کے اندر بیگانگی کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے لیکن آج ہم جس دنیا کے اندر موجود ہے اس میں بیگانگی جو ہے وہ اپنی ایک کل ہم نے ڈسکرشن کی تھے کہ کس طرح ثقافتی پراغندگی ہے جس طرح غلاظت ہے رشتوں کے اندر اور انسانی تعلقات کے اندر پھر مارکس نے چار مختلف قسمیں بیان کی اکیڈیمیکلی کہ بیگانگی چار طرح سے اپنا اظہار کرتی ہے سب سے پہلے جس کے ہم نے پہلے بات کی وہ جو ہے وہ اس کی اپنی اشیاء کے ساتھ بیگانگی ہے اپنی تخلیق کے ساتھ یا کموڈوٹی سے مزدور کی بیگانگی ہے اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ فیٹیشیزم ہے اس کے اندر دوسری بیگانگی کیا ہے دوسری بیگانگی لیبر پروسس سے ہے لیبر پروسس میں جس طرح ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کے اندر جو کام کرتا تھا مزدور تو کام کی جو ایک پوری ماحول بنتا تھا وہ اس مزدور کے مطابق بنتا تھا کہ مزدور کہاں بیٹھا ہے وہ کونسی چیز اس کو کہاں لینی ہے مزدور نے کس وقت کتنا کام کرنا ہے اگر اس نے بیچ میں چائے کا وقفہ کرنا تو چائے کا وقفہ کرتا تھا اس کے بعد آکے کام کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو اگر اس نے کسی جگہ پہ جانا ہے اس نے ریسٹ کرنا اور پورا جو مینوفیکچرنگ کا محول تھا وہ مزدور کے تابع ہوتا تھا اور مزدور اپنی مرضی سے جو ہے اس پروسس کو ڈیلے یا ایکسلریٹ کر سکتا تھا اور مینوفیکچرنگ کے بعد اب انڈسٹری کے اندر ہم آتے ہیں تو وہ جو سبجیکٹیوٹی تھی مینوفیکچرنگ کی جس کے اندر فائل تھا مزدور وہ ابجیکٹیوٹی میں بدل جاتی اب مشین تیہ کرے گی کہ مزدور نے کہاں کھڑا ہونا ہے اب مشین تیہ کرے گی کہ اس نے کون سی چیز بنانی ہے اور پورے کے پورا ایک لگا لگایا بنا بنایا معمول ہے جس کے اندر ایک پرزے کی طرح جا کے مزدور نے فٹ ہو جانا ہے اور یہ جو ایک ابجیکٹیوٹی ہے یہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس لیبر پروسس کے ساتھ ایک جو ہے وہ بیگانگی پیدا کرتی ہے اس کے اندر وہ بیگانہ ہوتا ہے جب تک وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ سکون میں نہیں رہ سکتا وہ ہمیشہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا کا شاید ہی کوئی مزدور آپ کو نظر ہے جو فیکٹی سے محبت کرے کبھی آپ مزدور کے ساتھ بیٹھنے چائے پیئیں اس کے ساتھ کبھی ورکرنامہ اگر آپ سیل کرنے جائیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو میں کبھی کبھی جاتا ہوں مجھے ترہ ساتھ میرا دل نہیں کرتا کہ ان کو روکوں اور ان سے ورکرنامہ کی بات کریں کہ وہ بھاگ جانا چاہ رہے ہوتا ہے اتنی سپیڈ سے نکلتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جا کہا رہے ہیں آپ ان سے بات کریں بھائی جان چلتے چلتے آپ کی بات سنیں گے رکنے کے لئے تیار نہیں ایک منٹ کی کیونکہ فیکٹری سے جتنا دور چلے جائیں گے اتنا اتمنان ہوگا ان کو اتنا سکون میرے گا ان کو یہ ہے ایک بیگانگی اس کی لیبر پروسس ہے کہ جہاں وہ تخلیق کر رہا ہے جہاں پہ وہ اپنے جوہر کا اظہار کر رہا ہے اسی جگہ سے وہ فرار حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھاگ جانا چاہتا ہے اس جگہ سے یہ ایک بہت خوفناک جو ہے وہ بیگانگی کا الیمنٹ ہے کہ فیکٹری اس کے لیے جیل پن جاتا ہے اور پھر جو یہاں پر ہوتا ہے مزدوروں کے ساتھ فیکٹریوں کو لٹرلی جیل پنا دیا گیا پہلے ہمیں بلدیا ٹاؤن کی ابھی ہم نے تیسری برسی دیکھی وہاں پہ تین سو مزدور جل کے مر گئے لیکن اس کے بعد جو ہے بھی نندی پور پروجیکٹ کے مسئلہ تامنے آیا ابھی جو ہے وہ سائٹ میں ایک دو فیکٹریوں میں مزید آگ لگی معمول کی بات ہے فرار کا راستہ نہیں ہے لوگوں کے پاس فیکٹریوں کو جیلوں میں باقاعدہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تیسری جو بیگانگی کی جو شکل مارکس لٹاتا ہے کہ وہ انسان دوسرے انسان سے بیگانا ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اور وہ انسان سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے انسان سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پہ ہمیں حسد بغض کینا دشمنی منافقت نفرت اور وہ پیدا ہوتی کیونکہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں جو چیز آسل بنا رہا ہوں یہ میرے پاس نہیں جاری اگر میری تخلیق مجھے عذیت دے رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی انتظار ہے کہ کسی اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس لیے وہ ہر سماج میں ہر آدمی کو اپنی میند کا اور اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور کمپیٹیشن کا ایک ایسا محول نظر آتا ہے مارکس کہتا ہے کہ ہم نفع اور نقصان کی لینس سے اینک سے دوسرے انسانوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں صرف ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی فرض سے ہمارا تعلق ہوگا ہے کسی فرض سے ہمارا رشتہ ہوگا اگر اس میں منافع ہے اگر اس میں مٹیریل پائدہ ہے ہمیں تو وہ تعلق رکھنا چاہیے درواز وہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور یہ ایک بیگانگی کی جو ہے وہ گھٹیا ترین چاکل ہے کہ جب انسان باقی تمام انسانوں سے بیگان ہو جاتا ہے جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ بھیڑ ہے اور انسان آج اکیل ہے جس کا اظہارہ میں شائری میں میوزک میں عدب میں افسانوں میں ناول کے اندر ہوتا نظر ہے یہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا ٹاپک تھا جو مارکسس نہیں تھے نظر آتی ہے کہ جو انسان کا جو بیسک بینگ ہے جو ایک سوشل بینگ ہے اس کو سوسائٹی سے بیگانہ کر دیتے اس کا وجود کی تعریف یہ ہے کہ وہ سوشل انیمل ہے لیکن وہ پورے سماج سے جو اس کا دشمن ہے پھر مارکس کہتا ہے کہ جو انڈیویجول کے جو مفادات ہیں وہ سماج کے مفادات سے ٹکرا جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں باربوریزم کے علیمیٹ نظر آتے ہیں کیونکہ ہر فرض جو ہے وہ ایک چیز کے پیچھے بھاگتا ہے اور دوسرا تیز بھاگے گا تو اس کو مطلب ہے کہ وہ حاصل نہیں کر دکے گا اس لئے اس کو پیچھے دھکیل کر پچھاڑ کر اس کی لیگ پولنگ کے ذریعے اس کو کسی بھی طریقے سے گرانا مقصود ہوتا ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ پھر اس کی نظام تعلیم کے اندر نظر آتا ہے جب بچہ جو کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے نمبر ون فرس آنے کے لئے اس کی کوشش جتنی محنت وہ خود فرس آنے کے لئے نہیں کرتا اس سے زیادہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں دوسرا فرس نہ آجے اور اس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر اپنے بھائی اپنے دوست احباب اور جتنا تعلق قریبی ہوگا اتنا اس سے حسد بڑھتا چلا جاتا ہے یہ اقتضاد جس کی وجہ سے انسان انسان سے بیگانا ہو گئے کہ آپ کو جتنی خوشی اپنے دوست کی شکست پہ ہوتی ہے اتنی آپ کو اپنے دشمن کے شکست پہ نہیں ہوتی یہ اقتضاد ہے جو جس کو ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ذرا آپ غور سے دیکھیں آپ سے کوئی دوسرا بندہ اگر کوئی چیز لے کے کھا لے گا اس میں آپ بڑا محسوس کریں گے کہ میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا ہے لیکن آپ کا سگا بھائی اگر زمین کا ایک تینچ زیادہ لے جائے گا آپ اس کو گولی مارنے کے لئے تیار ہو جائیں گے یہ ہے سرمایہ ذریعی جب انسان نے انسان کا جتنا قریبی تعلق ہوگا اتنا ہی اس کے درمیان اس کا حسد اور منافقت پیدا ہو جائے گی اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں پنجاب کے اندر جو بننے کی لڑائی نظر آتی اس کی وجہ سے ہمیں سارا پنجابی عذر جو وارش شاہ نے لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں وہ کیا ہے یہی لڑائی ہیں رشتوں کے لڑائی ہیں پورا جو شیائیزم اگر آپ پڑھیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ رشتوں کے اندر کتنی زیادہ جال سازی اور دو نمر ہی ہمیں نظر آتی اور یہ مارکس نے کہا کہ یہ بیگانگی ہے جس کا تعلق پروڈکشن ایکٹیوٹی کے ساتھ لیکن وہ ایک طرف اپنی تخلیق سے اس کو بیگانا کر رہی ہے دوسری طرف وہ لیبر پروسس سے اس کو بیگانا کر رہی ہے تیسری طرف انسان سے بیگانا کر رہی ہے دوسری انسانوں سے اور چوتھا جو وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ سے بیگانا کر رہی ہے جو ایک انتہائی بہی مانا شکل ہے جو سپی شی بینگ کا term استعمال کرتا ہے کہ اس کی سپی شی بینگ اس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کی ایک نیچر ہے اس کی نیچر کیا ہے کہ اس نے اپنی ایسنچل پاور کا اظہار کرنا ہے اور یہ اس سوال کا چوات مقس دیتا ہے جو ہم سے سب سے دہا سوال کہی گا کہ اگر آپ سب کچھ انسان کو دے دوگے آپ اس کو روزگار بھی دوگے روٹی بھی فری مل رہی ہے علاج بھی فری مل رہی ہے تعلیم بھی فری مل رہی ہے رہائش بھی فری مل رہی ہے تو وہ کام کیوں کرے گا سب سے دہا ہم سے اس سوال کہ ہم یہ ہے بڑی بغیر پتری بات ہوگی کہ وہ کام کیوں کرے گا مارکس کہتا ہے کہ وہ کام کرنے کام کرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ انسانی اس لیے کیونکہ وہ کام کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی اسینشل پاور کا اظہار کرے گا ہر صورت میں اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ کرب میں رہے گا وہ عذیت میں رہے گا اور اس لیے جو ہے اس نے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام وہ کر رہا ہے وہ اس کا ایسنس ہے جوہر ہے اس کی تخلیق جو ہے وہ پہلے اس کے اندر تھی پھر باہر نکلی ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اس کے جسم سے اس کو کاٹتے چلا جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے انسان ہونے سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے جیسا میں نے پہلے بات کی کتیا پہ رشکاتا ہے اس کو پھر وہ ایسے شیر آتے ہیں کہ ندیہ پنچی پون کے جھوکے کوئی سرحد نائنے روکے کیونکہ ان کو بتا میں نہیں جا سکتا پرندہ اڑ کے چلا جاتے ہیں اپنے انسان ہونے پہ ترس آنا شروع جاتا ہے کھینہ نہیں شروع جاتی ہے اپنے لوگ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں یہ اپنے گانگی کی جو ہے گھٹیا سرین شکل جو ہے انسان کو انسان ہونے سے وہ فرار حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مذہب میں بہت شکلیں نظر آتی ہیں بہت سارے لوگ خودعذیتی کرتے ہیں اور اب جو ہے وہ اجتماعی خودکشیاں نظر آتی ہیں بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی صرف اس ایک ٹاپک پہ لیکن ابھی ہم نے جو ریپورٹس دیکھئے ایک پرچہ میں آرٹیکل سائے کیا تھا خودعذیتی کا جو ایک رجحان ہے بڑے مانے کے پر کیوں ہے وہ اس کا نفسی طور پر اظہار دوائیاں دے رہے ہیں ان کو کہ آپ خودعذیتی نہ کریں وہ دوائی جو ہے وہ اس کے اندر جا رہی ہے لیکن اس کی خودعذیتی کی وجہ تو سماج کے اندر موجود ہے اور وہ اس سماج کو تبدیل کیے بغیر دوائیوں کے ذریعے اس کو اس پروسس سے روکنے کی کوشش کر رہی ممکن نہیں بڑے کی خودعذیتی آپ کو مزہ آئے گا جب آپ کو زخم ملیں جون ایلیا کی شاعریہ آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں خودعذیتی کی شاعریہ تو زخم چاٹنے کی بات کرتا ہے زخم کھانے کی بات کرتا ہے آپ غالب کو یاد کریں ڈبوئے ہیں مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا کیوں کہہ رہا ہے شرم آرہی ہے اس کو کہ میں کیوں ہوں میں انسان ہوں کیوں ہوں میں پھر کہتا ہے کہ اصل میں شاہد ہو مشہود ہے پھر بازیچہ اتفال کی بات کرتا ہے کہیں کچھ بات کرتا ہے فرہار کی بات کرتا ہے اور اس لیے جو اس کو انسان ہونے سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی اس لیے بڑا عدب وہی ہوتا ہے جو یومن ٹریجیڈی کو اڈریس کرتا ہے وہ اس علمیے کی وضاعت کرتا ہے کہ یہ علمیاں کیوں ہیں اس لیے انسان جو ہے وہ جو اپنے جو جب تخلیقی کام کر رہا ہوتا ہے اس کی جو سپیشی بینگ سے فراج کی آپ ایک مثال یہ دیکھیں کہ جب وہ تخلیق کر رہا ہے جب وہ خالصتا انسانی کام کر رہا ہے سلام نے پہلے کہا کہ اس کی تخلیق اس کا انسانی کام ہے بچے پیدا کرنا انسان کا انسانی کام نہیں ہے وہ جانور بھی کرتے ہیں کھانا کھانا انسان کا کام نہیں ہے سیکس کرنا انسان کا کام نہیں ہے وہ انسان سے پہلے جانور بھی کرتے ہیں جو چیز اس کو انسان بناتی ہے وہ تخلیق کرنا ہے وہ ایففیکشن ہے اس کی تخلیقات ہیں اور جب وہ غیر انسانی کام کر رہا ہوتا ہے یعنی جانگوروں والے کام کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے جب وہ سیکس کر رہا ہوتا ہے جب وہ بچے پیدا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ راحت محسوس کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ خوش ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک سماج کے اندر ایک بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو جتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھانا کھایا میں نے آج جو ہے وہ میکرونل میں کھانا کھایا میں نے جو ہے آج وہ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ سیکس کیا میں نے آج میرا بچہ جو ہے یہ بن گیا خیر انسانی کام اس کو جتا رہا ہے اور جب وہ انسانی کام کر رہا ہوتا ہے جب وہ جینز کی پینٹ بنا رہا ہے کوئی بلیگ نہیں بنا سکتی وہ آپ کو اسے پوچھیں گے بھائی آپ کیا کرتے ہو بس نہ پوچھو ایر میں کیا کام نہیں بتانا چاہتا ہے ایر میں فیکٹری کے مزدور ہوں اس پر اس کو شرم آتی ہو بھاگنا چاہتا ہے اس سے یہ ہے اس کی بیگانگی کی سب سے بڑی وجہ کہ جب وہ غیر انسانی جانوروں والے کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے جب وہ انسانوں والے کام کرتا وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتا ہے یہ اس بیگانگی کا جو ہے وہ ہمیں ایک عرق جو ہے اس کے اندر نظر آتا ہے اور اس منعات میں ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وہ مارکس کیا گیتا ہے کہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے صرف انسان کی جو ہے وہ لیبر پروڈکشن سے تک محدود نہیں رہتی پھر آرٹ کے اندر نظر آتی ہے مطلب آرٹ بھی جو ہے وہ اس پروسس سے ڈھکا چھپا نہیں جو پروڈکٹیو لیبر ہے جس کی پر کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب تک وہ منافع میں تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ لیبر نہیں ہوتی اسی طرح آٹ بھی سرمایہ داری میں جب تک منافع میں تبدیل نہیں ہوتا اس کو آٹ نہیں سمجھ جاتا اب ایک بہت اچھا شعر کہنے والا بہت اچھا مصور آپ کو گلیوں میں دھکے کھاتا ہو ملے گا کہیں گے کیا بڑا مصور ہے زندگی تو اس کی بھئی یہ گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے کیوں کہیں گے حالانکہ اس نے بہت بڑی ساغر بڑی گاڑی میں تبدیل نہیں ہوا ملکیت میں تبدیل نہیں ہوا اور اس لیے ملکیت جو ہے وہ ایک بنیاد کے اندر جس کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بہت فطری ہے اپنی بنیاد میں غیر فطری اور غیر انسانی ہیں کیونکہ وہ انسان کا جو ایسنس ہے جو جوہر ہے اس کو قتل کرنے پر مائل ہے انسان کو انسان سے الگ کرنے پر مائل ہے اور اس لیے ملکیت کوئی بہت پرانا تصور نہیں ہے جس کو فطری بنا کر پیش کریں تو بڑا نیا تصور ہے اور اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان نے ملکیت کا جو اگراک حاصل کیا تھا وہ کسی چیز کو پا کر نہیں کیا تھا بلکہ کھو کر کیا تھا یعنی ملکیت کو اس کے اسبات میں نے اس کی نفی میں انسان نے تسلیم کیا اور اس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جدوجہد اس کے خلاف جدوجہد کی جا سکتی ہے کرنی پڑے گی اور اس لیے جو ہے وہ بعض لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم سوشلزم ختم کریں گے سوشلزم انقلاب لاغو کر دیں گے اور ریاست بنا لیں گے اسی دن بیگانگی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بیگانگی سوشلزم کے اندر بھی شک ختم نہیں ہوگی بیگانگی اس وقت ختم ہوگی جب انسان کی ملکیت کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی سوشلزم میں آپ کی ملکیت کی خواہش رہتی ہے آپ کو ملکیت سے جو ہی محروم کیا جائے گا تو جذلیاتی طور پر آپ ملکیت کی خواہش کریں گے اور آپ سوشلزم ملکیت کی لڑائی ہے کیونکہ جو گیس سندھ کی ہے وہ سندھ کے مذہوروں کو چاہیے یہ جو چیز آپ پیدا کرتے ہیں وہ آپ کو چاہیے یعنی آپ ملکیت حاصل کرنے کی لڑائی ہے سوشلزم سے اگلے مرنے میں آپ ملکیت کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے یہ ملکیت کی ضرورتی غیر ضروری ہو جائے گی ملکیت ایک تماشا ایک موسیقہ بن جائے گی اتنی زیادہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ میری ہے کیونکہ اتنی زیادہ ہیں سٹورز کھولے پڑے ہوں گے اور سٹورز میں جو ہے وہ لوگ جس طرح یہاں پر کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوگا کہ وہ دکان دار ہے تاکہ کوئی چیز لے نہ جائے گا کوئی بندہ کوئی چیز لے کے نہیں جائے گا چوری کا تصور ختم ہو جائے گا اس کی وجہ اس کو پتہ میں آج یہاں سے آؤں گا یہ آج بھی میری ہے کل بھی میری ہے یعنی اگر ہر چیز میری ہے اس کا مطلب ہی ہے جدلیتر پر کوئی چیز میری نہیں ہے اور اس کا مطلب ہی ہے کہ پھر ملکیت کی ضرورت اور اس کا تصور ختم ہو جائے گا ملکیت کے تصور کو ختم کیے بغیر بیگانگی ختم نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے سوشلس انقلاب کرنا ہے اور سوشلس انقلاب کر کے ہم نے بیگانگی کو ختم کرنا ختم کرنے کے سفر کا آغاز کرنا ہے تاکہ آگے چل کر جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ملکیت بالکل اسی طرح ایک پرانی چیز ہو جائے جیسے جو ہے وہ ماضی کا کورے دان ہے جہاں پہ آج سے پہلے جو انسان آلات اور آوزار استعمال کرتا تھا وہ آج تاریخ کے کورے دان میں پڑھے اس لیے ہم سمتے ہیں کہ ہم جو ایک لڑائی لڑ رہے ہیں ہماری لڑائی جو ہے وہ آنے ٹکے کی لڑائی نہیں ہے صرف روٹی کی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی انسان کو انسان بنانے کی لڑائی اس طرح ٹورسکی نے کہا تھا کہ انسان ابھی روحانی جسمانی اور شعوری طور پر انسان نہیں بنا نامکمل ہے اور ہم انسان کو اس کی انسانیت واپس لوٹائیں گے ایک سوشلس نکلاب کے ذریعے اور آخر میں میں یہ شعر سنا کے باز قتم کروں گا کہ آگے ہی دونیم کیسے ہو گئی آگے ہی دونیم کیسے ہو گئی جبر کی تعظیم کیسے ہو گئی ہاتھ میں کشکول کیسے آگیا عزیز بے تکریم کیسے ہو گئی تیرا میرا آسمان تو ایک ہے پھر زمین تقسیم کیسے ہو گئی بہت سکتا ہے